ویلکم ویلکم بچوں کی دنیا میں ویلکم میرے پیار پیار ویورز کو میرا پیار بھرا سلام اگر دہی لیں گا ہم حاف اللہ کے یا نکے عادی کلو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریش دہی میں نے لی ہے تو ایک پیا لی دی ہے بیسن کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پانی لیں گے ملوک فور گلاس تو یہ میں نے بوٹل لی ہے اور اس کے اندر اس کی یعنی کی کپیسٹی ہے تو گلاس تو جب میں اٹ کروں گا تو میں بوٹل کھل کر کے کورو اٹ کروں گا اوائل ہم لوگ لیں گے آدھی پیالی آپ چاہے تو گھی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتے ہیں تو ایک بڑی سائز کی پیاس لیں گے ہم لوگ اور اسے بارکی سے کٹ لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون یعنی کے دو چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون کیومن یعنی کے زیرہ سابت زیرہ ہم لوگ لیں گے وان ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون یعنی کے آدھے چمچ میتھی دانا وان ٹیبل سپون یعنی کے ایک چمچ کالی ملچ پاورڈر یہ میں لیے سابت رڈ چیلیز اور ان کی تعداد ہے آٹھ تو یہ میڈیم سائز کی ہے تو چار ہم لوگ لیں گے کھڑی پتے تو ان کی سائز ہے سمال تو سمال سائز رہی ہے وان ٹیبل سپون ٹرمیرک پاورڈر یعنی کے حلدی پاورڈر اور نمک یعنی کے سوٹ لیں گے ہم لوگ خاص پہ دائی کا سب سے پہلے ہم لوگ دھئی کو کسی بھی کھلے برطن میں ڈال لیں گے اور پھر اس سے اچھے طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ جو گھٹنیاں ہوتی ہیں دھئی کے اندر وہ ختم ہو جائے اور یہ اگدم کریمی ہو جائے تو اس طرح سے ہم لوگ اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے دھئی کو تاکہ گھٹنیاں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیسن ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا ہے اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جلدی جلدی مکس کریں گے اور میں نے آپ کو پہلی بھی بتا دیا کہ اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو گھٹنیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائے سویر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میکسٹر ایک دم کریمی ہو چکے تو اب ہم اسے سائیڈ پر رکھیں گے تو ایڈ کریں گے اس کے اندر چار بیاست پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ایک بوٹل میں آتا ہے اس کی کپیسٹی ہے جس کے معنی کو پہلی بھی بتا دیا ہے تو گلاس میں نے دو پول بوٹلز بوٹلز ایڈ کی ہیں تو اب اس کے اندر پانی ایڈ ہو چکا ہے چار گلاس تو اس طرح سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا ریڈ ہو چکا ہے تو اب ہم تڑکہ لگاتے اور اگلے پرسیس کے طرف بڑھتے ہیں تو لے لیں گے لوگ کوئی سی بھی دیکچی اور نیچے سے فلیم ہم لوگ رکھیں گے میڈیم تو ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر ایڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ایڈ کو ہم لوگ گرم ہونے دیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میتھی دانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایڈ کریں گے چیلیز اب ہم ایڈ کریں گے پیاز تو یہ ان تین چیزوں کو ہم لوگ نے ایڈ کر لیا فیلان تو اب ہم اسے انہیں اچھے طریقے سے براؤن کر لیں گے تو ان تینوں انگریڈنس کو ان تینوں چیزوں کو ہم لوگ اچھے طریقے سے براؤن کر لیں گے تو چلی اب تب ملتا ہے جب یہ اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے تو ہمارے براؤن ہو رہے ہیں تقریباً براؤن ہو چکے ہیں بس تھوڑے تھوڑے رہ گئے اور کلر ہم لوگ انہیں گولڈن دے رہے ہیں جیسے گولڈن کلر میں آجیں گے تو پھر ہم اس کے اندر اور انگریجنٹ سیڈ کریں گے تو ہمارے براؤن ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن ادر کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہمیں تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا زائے کا ختم ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر باقی انگریجنٹ سیڈ کریں گے تو اسب سے پہلے ہمیں لوگ ایڈ کریں گے کالی مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو سرخ مرچ بھی جا سکتے ہیں سپائسی زیادہ اچھی رکھتے ہیں تو ڈالیں اب ہم ایڈ کریں گے حلدی اللہ الرحمن الرحیم پانی کا تھوڑا سا چھلکاؤ کریں گے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم پیانے کے سوکھت نہیں ہے پاورڈر تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے ریڈی ہو جائے تو اب ہم نے جو مکسر تیار کیا تھا بیسن اور پانی اور دہی کا تو اب ہم اس کے اندر یہ اٹ کریں گے اللہ الرحمن الرحیم مکسر ہم نے اٹ کر لیا اب ہم لوگ مکس کر لیں گے تو کلر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یلو یلو سا ہوگیا اس کو پکنے میں کوک ہونے میں چالیس منٹ لگے گے تو حتى تک ہم لوگ پکوڑوں کے لیے سامان ریڈی کر لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری گاری ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک حس پر زائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نمک کرنے کے بعد ہم نے مکس کر لیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ کاری کتنی زبردست گاری ہوئی ہے اور کلر بھی ماشاء اللہ کتنی زبردست آیا تو اب ہم لوگ فلیم نیچے سے بند کر دیں گے اور اب پکوڑے بنائیں گے پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے تو یہ ہے میرے پاس بیسن اور اس کی کونٹیٹی ہے ڈیٹ پاو تین میڈیم سائز کی میں نے آلو لیے اور ان کو باریکی سے کٹ لیے کچھ دھنیے کی اور کچھ پودینے کی پتیاں ایک در میں نے سائز کی پیاز باریکی کٹی ہوئی ایک کاف ہم لوگ لیں گے اویل ایک در میں نے سائز کا ٹماتر اور اس کو ہم لوگوں نے باریکی سے کٹ لیے ہاف ٹیبل سپون ٹرمیرک پاوڈر یعنی کے ہلدی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ڈرائے کوری اینڈر یعنی کے سوکھا دھنیا ہاف ٹیبل سپون یعنی کے آدھی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ تینہ در آپ لوگوں نے لینی ہے ہری مرچے اور ان کو باریک کٹ لینا ہے تو یہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے لیسن لیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے کچھ میں کٹ لیا تو اس کی کونٹیٹی ہے بان ٹیبل سپون یعنی کے ایک چمچ تو اب ہم لوگ لے لیں گے کسی بھی سائز کا باول یو بل ٹیک باول فینی سائز اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ ایڈ کریں گے بیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیسن ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو پیاز تو پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو اب ہم ایڈ کریں گے ہری مرچے کٹی ہوئی لال مرچ لیسن یعنی کے گارلک پودینہ اور دھنیا ٹاماتر تو ساری رنگ برنگ کی چیزیں میں ایڈ کر رہوں ایڈ کریں گے ہم لوگ ڈرائی کورینڈر یعنی کے سوکھا دھنیا ترمیرک پاوڈر یعنی کے ہلدی پاوڈر تو اب ہم لوگ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو چلیے ملتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد تو ایڈ کریں گے ہم لوگ ہاپ ٹیبل سپون بیگن سوڈا تو اب ہم اس کے اندر پانی آٹ کرتے جائیں گے اور اسے گھونتے جائیں گے تو ایڈ کریں گے آدھا چمچ نمک تو اب ہم لوگ پانی آٹ کرتے چاہیں گے اور گھونتے چاہیں گے سوڑا اس پاکوڑی بنانے کے لیے ہمارا بیٹر ایک دم ریڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے تو چلیے پاکوڑے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو کڑائی ہم لوگ نے لے لیے کسی بھی سائز کے آپ لوگ نے لے لیے لیے اور اس کے اندر آٹ کریں گے ہم لوگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کپ آئل آٹ کریں گے یعنی ایک کپ تو اب ہم اسے گرم ہونے دیں گے تو نیچے سے فلیم میڈیا میں تو اوئل میں نے ایک پیالی اٹھ کیا تو آپ چاہیں تو فرائی کر رہے ہیں تو چمچ سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہاتھوں سے کریں گے وہ اس طرح کے چمچ سے نہیں ہو سکتے اس لئے اگر آپ ہاتھ سے کریں تو زیادہ اچھے بنیں گے سویورز آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر پکوڑے چلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ رسپی بہت ہی مزے کے بنتی ہے اور بہت ہی اسانے کے ساتھ مجھ جاتی ہے اور رمضان سپیشل رسپی ہے اور چٹ پٹ مجھ جاتی ہے آپ افتاری میں کھا سکتے ہیں بہت ہی چسکی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں نے پالک اور کوڑا کی رسپی دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں دے دوں گا آپ ابھی دیکھ لیں تو وہ بہت مزے کی رسپی ہے تو جب ایک سیٹ سے براؤن ہوجے تو پلٹا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر سکتنا ہی زبردستہ ہے لا جواب کلر تو اس طرح ہم لوگ پلٹاتے جائیں گے اور پرائی کرتے جائیں گے الحمدللہ کلر بہت زبردستہ ہے پہلے ہم لوگوں نے فلیم میڈیم رکھی تھی تاکہ اوائل ہمارا گرم ہو جائے تو آپ لوگ فلیم میڈیم لو کر دیں گے تاکہ پکوڑیں ہمارے اندر سے کچھ نہ رہیں اگر فلیم ہائی ہوگی تو بظاہر تو پکوڑیں پکچیں گے لیکن اندر سے کچھ رہیں گے تو اس لیے آپ لوگوں نے پھر فلیم میڈیم لو کر لینے ہیں سووز دونوں سائٹ سے پک چکے ہمارے پکوڑیں جاتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مارویدس کلر آیا ہے بہت زبردست کلر آیا ہے تو اب ہم اس طرح نکال کے کڑی میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ڈال چل رہے ہیں ہمارا 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 موارا ہمارا ہمارا اے لینے اید رہی ہیں تو بہت امیزنگ فنٹاسٹک اور بہت ہی زائکے دار پکوڑے یہ بنتے ہیں اور بہت بہت ہی حسانی قصد بن جاتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک مارے چنل کو سبسکرائب نہیں کہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی فنٹیکن چینل ضرور دوبائیں تاکہ اب سماری کوئی ویڈیو مسنا ہو تو تھرڈ راؤنڈ چل رہے ہمارا سیم پروسیس اور سیم میتھوڈ سوبرز جیسے ہی پھری ہو جائیں گے تو ہمیں اس کے اندر اٹ کریں گے جیسے کہ پہنے ہم لوگوں نے ڈال لیا تو آپ تھرڈ راؤنڈ جب پھری ہوگا تو وہ بھی ڈال لیں گے تو فرائی ہو چکے ہمارے پکوڑے تو ہم اس کے درے اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیار ہوئے ہمارے پکوڑے مکس کریں گے اب ہم لوگ تڑکہ لگائیں گے پڑھائیوں کے اندر ایڈ کریں گے 5 ٹیبل سپون آئل اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے زیرہ اور اور کڑی پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے ہم لوگ تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اس کو فرائی کر کے پھر ہم کڑی کے اندر ایڈ کر دیں گے ہمارا ہمارے کڑی پتے اور اور زیرہ تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم لوگ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ سرک کے لئے ایک دم ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن ڈبائیں برابر میں جو آئیکن ہے اس سے آنے والے میں ہر رسپنٹ ہر ویڈیو سے پہلے آپ کا خاصل اللہ موسیقا موسیقا